السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام فرماتے تھے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کلام فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کم تر کسی آدمی کو ڈھون کر لاؤ موسیٰ علیہ السلام گئے واپس آئے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کس کو لائے کہنے لگے اے اللہ میں نے بہت جگہ تلاش کیا کہ مجھ سے کوئی کم تر نظر آئے مجھ سے کوئی نیچہ نظر آئے مجھ سے کوئی کم نظر آئے لیکن مجھے کوئی بھی اپنے آنپ سے کم تر نظر نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اگر تم ایک بکری کے بچے کو بھی پکڑ کر لے آتے اگر تم یہ بات ذرا دل کے کانوں سے سننے کیے توجہ سے سننے کیے غور سے سننے کیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اگر تم بکری کے بچے کو پکڑ کر لے آتے تو میں تمہاری نبوہت تم سے چھین لیتا بکری کے بچے کو بھی اگر تم نے کم سمجھ کر اسے پکڑ کر لے آتے تو میں تمہاری نبوہت تم سے چھین لیتا آج مسلمان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے آج مسلمان اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتا ہے نیچے والے لوگوں کو حقیر حقارت سے دیکھتا ہے کم تر سمجھتا ہے آج ہر آدمی دوسرے کو کم تر سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور بہنوں اللہ رب العزت کو یہ چیز بڑی ناپسند ہے بڑی ناپسند ہے آپ ذرا غور کریں اللہ تعالی نے کہا ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اگر تم بکری کے بچے کو بھی یہ سمجھ کر لے آتے کہ یہ تم سے کم تر ہے تو میں تمہاری نبوت چھل لیتا حالکہ انبیاء علیہ السلام ساری کائنات میں سب سے محبوب ہوتے ہیں سب سے محبوب ہوتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی تھائی نہیں لیکن دل میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ میں سب سے بڑا ہوں یہی اسلام کی تعلیم ہے تو غریبوں سے محبت یتیموں سے محبت کمزوروں سے محبت لاچاروں سے محبت اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا کتلا سمجھنا اور حقیقت میں ہے ہی تو ہے مرنے جیسے ہی ہماری سانس ختم ہوتی ہے ہمارا نام ختم ہو جاتا ہے کہتے ہیں بھئی میت رکھی ہوئی ہے جب ہمیں نہلانے کا نمبر آتا ہے تم سے کہتے ہیں بھئی لاش کو لے آؤ باڈی کو لے آؤ جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو کہتے ہیں جنازے کو لے آؤ اتنی سی تو ہماری حقیقت ہے تو یہ تکبر کیوں ہوئے بس سانس اکھڑی اور تکبر ختم ہے تو میرے بھائی تکبر اور عجب اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یہ چیزیں اپنے اندر سے دور کرنے کی سارے بھائیوں اور بہنوں کو ضرورت ہے ہم سب مل کر اپنے اندر سے اس چیز کو ختم کریں کیونکہ یہ اللہ کو بڑی ناپسند ہے یہ واقعہ سنانے کے میرا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کا احترام کریں سب سے محبت کریں یہی اسلام کی پہچان ہے اور یہی اسلام کی تعلیمات ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لوگوں تک پہنچائیے گا عمل کیجئے گا اور میرے لئے دعا کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ